اگر گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ کو تضابیت ہو گئی ہے پشاب جل کر آتا ہے ہر وقت سستی اور تھکاور چھائے رہتی ہیں آپ زیادہ ایکٹیو نہیں رہ پاتے آنتوں کے ڈرائے پڑ جانے کی وجہ سے آپ کو کبز جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑھا ہے پی ٹھیک سے صاف نہیں ہوتا سر میں درد ہوتا ہے یا سر میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے مو سے بدبو آتی ہے حاج میں ایک مسائل کا سامنا کرنا پڑھا ہے کھایا گیا کھانا ٹھیک سے حضب نہیں ہوتا یا بھوک میں کمی آ چکی ہے سینے میں جلن محسوس ہوتی ہے آپ کی سکن ڈرائے پڑ چکی ہے چہرہ بے رونک اور مر جایا ہوا نظر آتا ہے آنکھوں اور دماغ میں خوشکی محسوس ہوتی ہے تو آج آپ کے ساتھ ایک بہت طاقتور نسخہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کو استعمال کرنے سے مید دے مسانے اور جگر میں بیٹھی گرمی کا خاتمہ ہو جائے گا اور ان تمام مسائل سے جان چھوٹے گی جسم میں بیٹھی گرمی کے خاتمے کے لیے لوگ سب سے بڑی گلتی یہ کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پانی کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جب آپ زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں تو وہ تمام پانی آپ کے جسم میں جذب نہیں ہو پاتا یا تو آپ کو اپھارہ پن ہو جاتا ہے یا فالتو پانی جسم سے پشاپ کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے اور ساتھ میں قیمتی ویٹامین منرلز اور الیکٹ اور لائٹ کو بھی جسم سے باہر لے جاتا ہے جس وجہ سے ڈی ہائیڈریشن میں مزید اضافہ ہوتا ہے یعنی زیادہ پانی کے استعمال سے جسم کی خشکی اور گرمی کا خاتمہ نہیں ہوتا پانی ضرور استعمال کریں لیکن مناسب مقدار میں لیکن آج آپ کے ساتھ جو ریمڈی شیئر کر رہی ہیں اس کو استعمال کرنے سے ضرور جسم میدے جگر اور مسانے میں بیٹھی گرمی کا خاتمہ ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے کہ آپ کے ساتھ ریمڈی شیئر کریں آپ کے ساتھ کچھ ٹپ شیئر کرتے چلتے ہیں جو کہ جسم میں گرمی بیٹھنے اور جسم میں خشکی ہو جانے سے آپ کو بچانے میں مدد کریں گی گرمیوں کے موسم میں کافی اور چائے کا استعمال کم سے کم کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ان کے اندر کیفین موجود ہوتا ہے جو کہ پشاب آور ہوتا ہے ان کو استعمال کرنے سے بہت زیادہ پشاب آتا ہے جس وجہ سے جسم میں ڈی ہائیڈریشن پیدا ہو جاتی ہے اور آپ کے جسم میں خشکی بھی ہو جاتی ہے جسم میں گرمی بیٹھ جانے پر ایک دم سے بہت زیادہ پانی کا استعمال نہ شروع کرنے کافی مقدار میں کم از کم سولہ سے اٹھارہ گلاس پانی ضرور استعمال کریں لیکن آہستہ آہستہ اور گھونڈ گھونڈ کر کر تاکہ پیا گیا پانی آپ کے جسم میں جذب ہو نہ کہ بشاپ کے راستے سے جسم سے باہن نکل جائے تھنڈی اور پانی سے برپور غزاؤں کا استعمال کریں جیسے کہ کھیرہ تربوز اور کھربوزہ وغیرہ گوشٹ اور گرم غزاؤں کے استعمال سے پرہیز کریں اب دیکھ لیتے ہیں کہ جسم میں بیٹھی بیجا گرمی کو ختم کرنے والا سب سے افیکٹیف نسکہ کیسے تیار کیا جاتا ہے نسکے کو تیار کرنے کے لیے آپ کو آدھے گلاس تھنڈے دودھ کی ضرورت پڑے گی دودھ کے تصیر بہت تھنڈی ہوتی ہے یہ میدے اور مسانے کی گرمی کا خاتمہ کرتا ہے جسم کے ٹیمپریچر میں کمی لاتا ہے میدے کی تضابیت کو دور کرتا ہے پشاپ کی جلن کا بھی خاتمہ کرتا ہے آپ نے آدھا گلاس دودھ لینا ہے لیکن دودھ تھنڈا ہونا چاہیے آدھے گلاس دودھ میں آپ نے ایک گلاس تھنڈا پانی مکس کر لینا ہے اور آخر میں آپ نے ایک کھانے کا چمچ اس میں شکر بھی مکس کر لینی ہے تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے آپ کا نسخہ تیار ہے اس نسکے میں آپ نے شکر ہی استعمال کرنی ہے شکر کے جگہ چینی استعمال نہیں کرنی کیونکہ شکر جسم سے بیجا پانی کے نکلنے کو روکتی ہے بلوٹنگ کا خاتمہ کرتی ہے جسم میں انرجی لیولز کو بوسٹ کرتی ہے اور یہ آپ کے حاسمے کے نظام کے لیے بھی بہت بہترین ہوتی ہے اس نسکے کا استعمال آپ نے دن میں دو دفعہ کرنا ہے اسے استعمال کرنے کے بعد نہ تو آپ کے جسم میں کوئی بیجا گرمی باقی رہے گی اور نہ ہی کوئی خوشکی ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے حکیم علی ہیلس اینڈ بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا ایک ایکون کو دبا دیں اور آل نوٹفیکیشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو یاد سے تمام ہی سوچل نیٹ ورکس پر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا